السلام علیکم ناظرین جیو ٹی وی کا بلوگ باسٹو اور ڈراما سیریل احرام جنو کے نیکس آنے والے اپیسوڈ بہت ہی ڈریسٹنگ ہونے والے ہیں شانی سجیلا سے کہتا ہے تمہیں شانزے کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے سوچنا چاہیے تم شانزے کو بہت غلط طریقے سے فائن کر رہی ہو جیلا جیسے تمہیں لگتا ہے شانزے ایسی لڑکی نہیں ہے جتنا تو میں بھی اس کو جانتا ہوں تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کی پیچھے خاور بھائی کا ہاتھ ہے اور تم اس میں شانزے کو بے فضول میں گسیٹ رہی ہو یعنی تم آج فیصلہ کر رہو آخر تم چاہتے کیا ہو مجھ سے تم محبت کا دعوی بھی کرتے ہو اور اپنی محبت کی بات پر یقین بھی نہیں کرتے ہو تمہارے لیے آج بھی راستے کھلے ہیں اگر تم نے شانزے کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے تو اس کے ساتھ زندگی گزارو اور اس کے ساتھ خوش رہو تم میرے ساتھ اپنا وقت کیوں ضائع کر رہے ہو جیلے صرف تم میں ہے میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ شانزے ایسی لڑکی نہیں ہیں تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے خاور بھائی کا تو میں دیکھ لوں گا انہوں نے تمہارے ساتھ ایسا کیوں کیا لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے خاور بھائی کو ایسا لگتا ہے اگر تمہاری مجھ سے شادی ہو گئی تو تمہاری بھی حضر شانزے کی دولت پر ہے اس کے بعد تم خاور بھائی کو ان سامام چیزوں سے چلتا کر دو گی جو لڑکا تمہارے گھر آیا تھا وہ خاور بھائی کا بھیجا ہوا تھا اور اسی کا دوست تھا اس سارے پلان کے پیجے خاور گئی دماغ تھا اور اسی کا ہاتھ ہے یعنی مجھے لگتا ہے تم شانزے کی محبت میں اندے ہو چکے ہو تمہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا پہلے تو مجھے تم یہ بتا دو کہ خاور کا مجھ سے کیا لینہ دینا اور خاور کو کیا ملے گا میرے ساتھ یہ سب پشھ کر کے اگر تم نے آج فیصلہ نہیں کیا تو تم سمجھ جانا میں تمہاری زندگی سے جا چکی ہوں بجلہ زندگی اتنی پیچیتہ نہیں ہے جتنی تم نے بنا رکھی ہے میں تو شانزے سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تم نے پہلے مجھے مجبور کیا اور جب تم نے مجھ سے شادی کرنی تھی تو شانزے سے میری شادی کیوں کروائی تم نے اچھا لگا کیا برا لگا کمنٹ سیکنڈ میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آکھنا